بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس تو کیسے ہیں آپ سب اچھا جی آج میں آپ کے لئے لے گئی ہوں ایک بیسٹ ریمیٹی جی ہاں جناب کیونکہ آپ آج کل آپ کو پتا ہے گرمی کا سیزن ہے اور ہر ایک بندے کی جو سکن ہے اس کے اوپر ایک نہیں ہو رہی ہے سکن پہ زیادہ سویٹنگ ہونے کی وجہ سے سکن کو بار بار ساف کرنے سے جو سکن جو ہے وہ پیل آف ہو رہی ہے ڈرائے ہو رہی ہے تو ان سب کا بہترین اور اچھا سا ایک ٹریٹمنٹ میں لے کے آئی ہوں تو یہاں پہ میں نے فیس ماسک بنانے کے لئے جو بھی ہمیں چیزیں چاہیے وہ ہم نے لے لی ہے تو یہاں پہ ہم نے سکس ٹیبل اسپون تھنڈا دودھ لیا ہے اور آپ روم ٹیمپریچر بھی بھی لے سکتے ہیں ساتھ یہاں پہ میں نے تھری ٹیبل اسپون اس میں بیسن جائے گا اور کچھ جو ہے وہ زافران کی ڈنڈیاں جائیں گی یعنی کیسر جائے گا تو یہاں پہ میں نے زافران آپ کو تھوڑا سا کوانٹی میں دکھایا زیادہ ہے لیکن یوز میں نے کم کیا ہے اور چلیں جناب اپنی اس ریمیڈی کو شروع کرتے ہیں جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے دودھ لے لیا ہے اور اس میں ہم نے زافران کے پندرہ سے سولہ دھاگے ڈالنے ہیں اگر آپ کم بھی استعمال کرنا چاہیں تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ہم نے آدھ گھنٹہ کے لیے بھگو کے رکھ دیا کیونکہ جو اوریجنل زافران ہوتا ہے وہ ایک دم سے کلر نہیں چھوڑتا تو یہاں پہ اس کو بھگوئے ہوئے تقریباً آدھ گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم اس میں بیسن ایٹ کرے ہیں اور بیسن میں نے اس میں تھری ٹیبل اسپون ایٹ کیا ہے اور بلکل اس کی جو کنسیسٹنسی ہے وہ بلکل ایک ماسک جیسی ہو جائے تاکہ وہ فیس پہ اس کو لگانا بہت آسان ہو تو یہاں پہ ہم نے اس کو مکس کریں گے اور اس کو پھر سے ہم نے آدھ گھنٹہ کے لیے چھوڑ دینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں زافران نے جو ہے وہ اپنا کلر چھوڑ دیا ہے ابھی یہ ہمارا جو فیس پیک ہے وہ بلکل ریڈی ہے اس کو آپ نے فیس کے اوپر پندرہ سے بیس منٹ لگانا ہے اس ماسک کو اب بنا کے اگر آپ فریج میں رکھ لیں گے تو یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتا اور یہ ایک سے دو ہفتے آرام سے چل جاتا ہے جب بھی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اس میں ہلکا سا ایک دو بون جو ہے وہ دودھ ایڈ کر لیں تو اس کی جو کنسیسٹنسی ہے وہ رنی ہو جائے گی تو آپ اس کو فیس کے اوپر لگا لیں اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ہر سکین کے اوپر یہ ایزی لگایا جا سکتا ہے اور اس کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ کی سکین اتنی گلو کرے گی اس کے اوپر ایکنی نہیں ہوگی فریکلز کا ایشو نہیں ہوگا رنکلز تو بلکل نہیں آئیں گی تو آپ نے اس کو ضرور یوز کرنا ہے کم از کم آپ نے اس کو ایک سے دو ہفتہ آپ ڈیلیز کو یوز کریں گے تو آپ کو ریزلٹ جو ہے وہ شو ہوں گے جی تو اس طرح کی اچھے اچھے ریسپیز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نہیں آنے والی ویڈیو اب تک موگا مل پہنچتی رہے اور دوبارہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے thanks for watching take care اللہ حافظ